ابھی ریسنلی جو کارپ ٹورڈی سیکس کی میٹنگ گلاسکو میں ختم ہوئی ہے اس میں پاکستان اور عمران خان صاحب کا جو کلائیمٹ ویجن تھا وہ دنیا میں ایک لیڈرشپ کے طور پر اوپر آئے ریاض فتیانہ صاحب نے آکے جہاں پر پبلک اکاؤنٹ کے میٹنی میں کچھ باتیں کی ہیں میں اس کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سراسر جھوٹ پر ممنی پبلی ہیں میں گیا تھا میں اپنے طور پر گیا تھا قومت یا اسمبلی کے طرف سے نہیں اور زیادہ ایسے لوگوں کو لے جایا گیا جن کی ضرورت نہیں تھا شاید یہ غلط اہمی اس وجہ سے تھی کہ وہ ایک بغیر کسی انویٹیشن کے ایک انجیو کی سپانسرشپ پر وہاں پر پہنچ کے ان کا دل تھا کہ وہ افیشل ڈیلیگیشن کا حصہ بنجھا وہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ پرائیم منسٹر نے افیشل ڈیلیگیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے بھیجا تھا یہاں سے اس کے بعد انہوں نے کوئی افیشل گاڑی مانگی ہمارے سلاف کو ارازہ کر کے ٹیلی فون کی سمیں مانگ رہے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ امران خان کی حکومت ہے اور اس میں لاؤ کے مطابق کام ہوتا ہے اور میں دیکھا کہ وہاں پاکستان کی جو پیولین ہے اس میں اس ساتھ تک ڈیکوریشن نہیں تھی جو باقی جو پہ تھی اور جو ایل سی ڈی تھی اس پہ نو سگنل کا آرہا تھا مسلسل کرسیاں بکری پڑی تھی وہ ہمارے جو اسٹال ہے وہ خالی پڑا رہتا تھا پاکستان کا جو پیولین تھا وہاں پہ وہ دنیا کے بزیس ترین پیولینز میں شامل تھا کوئی مقامی جو بہت بڑی کمیونٹی ہے گلاسگو میں اوورسیز پاکستانیوں کیا تھا کہ وہاں کا میمبر پارلیمنٹ انس سرور بھی پاکستان سے اور ریجن سے ہیں کسی کو کسی کو انوال نہیں کیا گیا پچیس کے قریب پاکستان نے اپنے سائیڈ ایوینٹس جو ہیں اور سیمینارز وہاں پہ کیے آٹھ اہم ترین کمیٹیز کے اوپر پاکستان کو شامل کیا گیا پاکستان اور جو عمران خان صاحب کا کلائیمٹ ویجن ہے کلین انرجی کا نیچر بیس سنوشنز کا یہ دنیا نے مانا اس کو اس کی پذیرائی صرف دنیا کی لیڈران نے نہیں کی بلکہ دنیا کی میڈیا نے بھی کی گلوبل میڈیا میں واشنٹن پوسٹ نیو یورک ٹائمز بی بی سی ان تمام اداروں نے پاکستان کے کلائیمٹ ویجن کی تعریف بھی کی اور اس کے اپنے اداروں میں بھی چھاپا اور جرمن سیکٹری سٹیٹ آئی جو دو بجے ٹائم تھا تنکو بیس پچیس منٹ بعد رسیب کیا گیا وہ کھڑی رہی کافی دیر تا وہاں پر پچاس سے قریب ہمارے بائی لیٹرل میٹنگز ہوئی تمام اداروں کے ہیڈز کے ساتھ یو ایم ڈی پی کے ہیڈ کے ساتھ بولڈ بینک کے ہیڈ کے ساتھ ایشین ڈیولپنٹ بینک کی ہیڈ کے ساتھ بہت سارے منسٹرز وہاں پہ تشریف لائے پرائیم منسٹرز تشریف لائے وہاں پہ میرے خیال اس میں منسٹر صاحبہ باد دل ہو کر وہاں سے واپس آ گئی کہ جو عملہ تھا اور سے سیرے سے کوپریشن نہیں کر رہا تھا اور وہ میرے خیال منسٹری ہوتا ہے تو وہی انچار جوتا ہے یہ فاضل ممبر جو الزام لگا رہے ہیں کہ جی ایم او ایس کو اور میرا شاید کوئی جھگڑا ہوا اور ان کو جلدی آنا پڑ گیا بلکل جھوٹ میں مبنی ہے دو سو فیصد جھوٹ ہے ہماری ایم او ایس صاحبہ حضرت آج گل صاحبہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کو اٹینڈ کرنے کی جلدی وہاں سے واپس آئیں ایک تو ریٹیرٹ ڈیریکٹر صاحب ہیں جو دس سال سے پہلے ریٹیر ہو چکے ہیں ابھی تک وہ ان کو پتہ کسی بات کا نہیں ان کو گسیٹا ہوا ہے ساتھ رکھا ہوا ہے پارٹی کے ڈسپنری کمیٹی کو تمام حقائق بھیج دیں گے ان کی باتیں بھی بھیج دیں گے اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا